بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا جو ٹاپک کیا ہوں اس چپر کے جو موسٹ امپورٹنٹ ڈان قویسن ہے وہ میں آن لائن نیکچر سیریز میں کراؤں گا جو ہے اف، دین سٹرکچر، اف، دین ایلز، فار نیکسٹ اور وائل مینڈ دو یہ چار اس میں جو ڈان قویسن ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ڈان قویسن ہے باقی بھی ہے لیکن وہ شارٹ میں آتا ہے امسی کیوز میں سے کوئی باتیں وہ میں سے آتی ہیں وہ میں سے پروگرام کام آتے ہیں یہ ایسے ٹاپک ہیں جو تھیوری کے در بھی ایڈنل پیپرز میں آتے ہیں اور پریکٹیکل کے دو پروگرام پیچھ میں بنے ہوئے آتے ہیں وہ بھی انہی ٹاپک کے اندر سے ہی ریپیٹ ہوتے ہیں تو آج شارٹ کریں گے اف، دین سٹرکچر کو what is مزید تھوڑا higher level پہ جائیں گے تو اس کے آپ اور بھی نام بڑے گے اف سٹیٹمنٹ ویڈ وان آلٹرنیٹیو اف سٹیٹمنٹ ویڈ وان آلٹرنیٹیو یہ اس کا ایک اور نام بھی ہے لیکن ہمارے ادھر سلیبس میں صرف اس کا انٹرکشن اس کا جو نام دیا ہوئے وہ ہے اف، دین سٹرکچر write a note on اف، دین سٹرکچر یا what do you know about اف، دین سٹرکچر یہ ہے کیا کل ہم نے تین طرح کی کنٹرول سٹرکچر پڑے ایک سیکونس، ایک سیلیکشن اور ایک لوم یہ سیلیکشن سٹرکچر کے حضر آفت ہے سیلیکشن سٹرکچر اور سیلیکشن سٹرکچر میں جو بلیادی باتیں کر میں نے بتائی کہ یہ سٹرکچر ڈیپینڈ کرتے ایک کنڈیشن پہ کنڈیشن پہ کنڈیشن کیا ہے ایک طرح کا کرائیڈیا ہوتا ہے جو کنڈیشن جید آتی ہے ایس ریلیشنل ایکسپریشن کنڈیشن is given as ریلیشنل ایکسپریشن ریلیشنل ایکسپریشن کیا ہوتا ہے جس کے اندر ہم ریلیشنل آپریٹر سے استعمال کرتے ہیں اور جب کنڈیشن اپلائی ہوتی ہے تو یہ دو طرح کے ریزرٹ پروڈیوز کرتی ہے یا ٹرو پروڈیوز کرتی ہے یا فارس ٹرو ریزرٹ پروڈیوز ہوتا ہے یا فارس ریزرٹ پروڈیوز ہوتا ہے تو یہ جترے بھی ٹاپکس اس میں چار نوع قویسن ابھی میں نے ذکر کیا ہے ان کو پہلے ایک اٹیمٹ کرنے کا طریقہ بھی آپ سمجھ لیں کہ لکھنا کیسے ہے کس تلتیب سے ان ٹاپکس کو اٹیمٹ کر رہے ہیں ان چار نوع قویسن میں سب سے پہلی ایڈنگ ہم دیں گے انٹرڈکشن جو ٹاپک ہم کر رہے ہیں اس کے ٹروڈکشن دینا ہے تو این لائنز میں سیکنڈ نمبر پہ ان کا سائٹکس لکھا جائے گا تھرڈ پہ ایڈنگ ہم دیں گے ایکسپلینیشن آف سائٹکس کی اس پہ سائٹکس میں جتنی باتیں آئیں ہم ان کو ون بائی ون ایک ایک لائن میں اٹسپلین کریں گے پھر ہم نے بنانا ہوتا ہے فلو چارٹ پانچوے نمبر پہ ورکنگ لکھتی ہے یہ کام کیسے کرتے ہیں اور لاسٹ پہ ایک ایسامپل دی جاتی ہے تو جتنے بھی یہ ابھی میں نے نام لی ہے چار ڈانگ پرسن جو موسٹ امپورٹنٹ ہے ان کی پریزنٹیشن جو آپ نے دینی ہے جب ہیڈنگز کو دے کر ہم یہ سارا لوگ چلنا ہوں گیا ہے پہلے انٹروڈکشن کی ہیڈنگ اب انٹروڈکشن کرتے ہیں کی ایف ڈین سٹرکچر کا ہیڈنگز کے ساتھ ساتھ ون بائی ون میں بتاتا رہوں گا کس طرح سے انٹروڈکشن جا ہے ایف ڈین ایک ڈیسیئن میکنگ سٹرکچر ہے ڈیسیئن میکنگ سٹرکچر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کنڈیشن کو چیک کر کے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کوئی سٹیٹمنٹ چلانی ہے یا نہیں چلانی ایف ڈین ایک ڈیسیئن میکنگ سٹرکچر ہے ڈیسیئن میکنگ سٹرکچر ہے تو یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے ڈیسائیڈ کرتا ہے کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کوئی سٹیٹمنٹ چلانی ہے یا نہیں چلانی اور کس کی بنیاد پہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کنڈیشن کی بنیاد پہ جو کرائیڈیریا ہمیں دیا ہوئے اگر تو کنڈیشن ٹرو ہے تو یہ سٹیٹمنٹ چلا دے گا اگر کنڈیشن فالس ہے تو یہ سٹیٹمنٹ نہیں چلائے گا انٹروڈکشن میں ایک دیسی ام بیکنگ سٹرچر ہے دیسی ام بیکنگ میں یہ ڈیسائیڈ کرے گا کس کو بنیاد بنا کر ایک کنڈیشن کو بنیاد بنا کر یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ سٹیٹمنٹ چلانی ہے یا نہیں چلانی اگر تو کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے اس کے اندر تو سٹیٹمنٹ ایکزیگیوٹ کر دے گا اور اگر کنڈیشن فالس ہوتی ہے تو یہ سٹیٹمنٹ ایکزیگیوٹ نہیں کرے گا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دکھائے گا تو ایف دیس سٹرچر کے اندر یہ ڈیسائیڈ کرے گا کنڈیشن کو بنیاد بنا کر کہ سٹیٹمنٹ چلانی ہے یا نہیں چلانی اگر کنڈیشن ٹرو ہوگی تو یہ سٹیٹمنٹ چلا دے گا اور اگر کنڈیشن فالس ہوگی تو کچھ بھی ڈسپلی نہیں کرے گا کوئی سٹیٹمنٹ ہی چلائے گا تو اس کا سٹیٹمنٹ ایسی 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 ایس پھر کئی ورڈیوز ہوگا دین اور دین کے پار لکھی جائے ستیٹمنٹ داریکٹ کوئی ستیٹمنٹ اور لکھ دیں دوسرا اس کا سارٹکس ایس کے پار کنڈیشن اور ایکسپریشن اور دین کے پار لائن نومر کہ یا داریکٹ ستیٹمنٹ لکھتے یا لائن نومر لکھتے جو آپ چلانا چاہ رہے ہیں یہ ہماری سیڈڈ ریوارمنٹ ہے انٹروڈکشن اس کے پار ہم نے لکھنا ہے سائنٹیکس تیسری ریوارمنٹ میں ایکسپریشن آف سائنٹیکس سائنٹیکس کو ہمیں ایکسپریل کرنا ہے ایکسپریل کیسے کرنا ہے اس میں جو چیزیں ہم نے ایڈ کی ایکسپریل کرنا ہے سب سے پہلے نمبر پہ اف ہم لکھیں کہ اف اف is a key word that shows start of اف ڈیم سٹرکچر اف ایک کی ورڈ ہے جو کس کو شو کرتا ہے کہ یہاں سے اف سٹرکچر سٹارٹ ہو رہا ہے سٹرکچر 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 that is written which we want to execute if the condition is true وہ سٹیٹمنٹ ہم لکھیں گے جو ہم چلانا چاہ رہے ہیں اگر کنڈیشن ہماری true ہوگی اور اگر اس سٹرکچر کام ایکسپریل جرے ہیں اس میں نئی چیز ہے اب یہ ہی ہے لائن نمبر سٹیٹمنٹ کی جگہ پہ لائن نمبر آدھا ہے تو اس میں ہم یہ لکھیں گے کہ لائن نمبر ہو ویلیٹ لائن نمبر ہوگا جو ہم چلانا چاہ رہے ہیں اگر کنڈیشن true ہوگی تو یہ اس کے سٹرکچ کی ایکسپریلیشن ہے fourth requirement ہے flowchart flowchart loss بھی بنانا جائے تو flowchart کنڈیشن اس میں آئے گی کنڈیشن امیلویڈ ہوگی اگر کنڈیشن true ہے تو true کے ساتھ ایک سٹیٹمنٹ موجود ہے یہ ایکسیٹیوٹ ہو جائے گی اور پروگرام terminate ہو جائے گا اور اگر کنڈیشن فالس ہے تو بغیر کچھ ڈسپلیش کی پروگرام terminate ہو جائے گا اب اگلے جتنے بھی یہ ٹاپکس میں کراؤں گا اس میں سب سے پہلے میں flowchart بنایا کروں گا کیوں اگر flowchart ہمیں پتا ہے ہمیں آتا ہے تو ہم اس سے سانٹکس بھی بنا سکتے ہیں flowchart سے ہم انٹروڈکشن بھی بنا سکتے ہیں flowchart سے ہم اس کی ورکنگ کو بھی explain کر سکتے ہیں اب flowchart کیا انڈیشن ہمیں دے رہے ہیں کہ اس سٹیکچر کے اندر ایک کنڈیشن ہے یہ سٹیکچر depend کرتا ہے ایک کنڈیشن پہ اور کنڈیشن کی بنیاد پہ یہ کوئی statement چلائے گا یا اسے سکپ کر دے گا تو کیا کیسے چلائے گا حققت تو کنڈیشن ٹرو ہوگی تو statement چلا دے گا اور اگر کنڈیشن خاص ہوگی تو statement نہیں چلائے گا تو flow lines indicate کہ اگر کنڈیشن ٹرو ہے تو یہ statement چلا جائے گی پروگرام کنڈیشن ٹرو ہے اور اگر کنڈیشن فالس ہے تو اس کے ساتھ flow line کو دیکھیں فالس ہوتے پہ کوئی statement موجود نہیں ہے یہ فلو چارٹ ہے اور اگر working ہم لکھیں تو ہم سمپلی لکھیں کہ if then structure first of all the condition will be evaluated if the condition is true the statement or line number the statement or line number after then keyword is executed the statement or line number but if the condition is false the statement after then keyword is not executed کہ اگر condition true ہوتی ہے تو then کے بعد جو statement کے کی ہوئی ہے وہ execute ہو جائے گی وہ چاہت آئے گی اور اگر condition false ہوتی ہے تو جو then کے بعد وہی statement ہے وہ execute نہیں ہوگی تو یہ working آ جائے گی working or introduction تقریباً سیب سے بھی ہوتے ہیں صرف ڈیسی ورٹنگ چین ہم کرتے ہیں تو بھلا گھلا گھر ایڈنگز میں ہمیں کو لکھ رہے گی end پہ ایک example میں ہم نے ایک program بنانا ہے تو simple سا ایک program بنا لیتے ہیں یا اگر student کے marks 40 کے مرابر یا اس سے زیادہ ہیں تو دکھا دیں pass simple سا program ہے line number 10 line number 10 input marks کے رہے ہیں number 10 input m line number 20 if m is greater than or equal to 40 then print box اگر نمبر چاریز کے مرابر یا اس سے جاتا ہے دیکھاؤ پاس دیکھاؤ دوست اسی گوگر ہوں گے سیکنڈ جو اس کا سانٹر سیس کے مطابق لکھیں تو ایر پوٹ م لائن نمبر چاریز کے مرابر یا اس سے جاتا ہے تو لائن نمبر تیس چلا دو لائن نمبر تیس پہ کیا لکھا ہوئے پرنٹ پاس پورٹی بنا زائے گا تو یہ ہمارا پیرا ٹاپک ہے تو جتنے بھی ٹاپکس ہیں جو میں نے ایڈکز لکھی ہیں ہر ٹاپک کوئی نہیں ایڈکز کے مطابق ہم نے ایکسپلین کرنا ہے اس کو لکھنا ہے تو یہ ایک ساتھ ایکسامپل میں ایک پروگرام آ جائے گا کوئی بھی چھوٹا سا پروگرام ایکسامپل میں ہم نے لکھ دے لیں کارل چانل پڑھیں گے سیکنڈ کو اس کا موسٹ اپورڈ ڈاؤن ٹاپک ہے ایف ڈین ایل سٹرکچر وہ سمجھ لیں ایٹی پرسنٹ یہ ہی ہے پورٹی پرسنٹ اس میں ایک نئے کی پرسنٹ کو اضافہ ہوا ایلس کا ایلس کے اضافے کے ساتھ کس طرح سے پروگرام بنتے ہیں اس میں کیا کنفیل باتی رہ سکتی ہے یہ کل میں ایکسپلین کروں گا بہنڈ 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 que Absolène remedی